نمستے میں ہوں سنجھے دیکھشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دیجے پروڈ ڈائلوگز سڑ جی کو کانگریس نے دھیرے سے اتنی زور کی لات ماری ہے کہ سڑ جی جو ہے وہ اچھل کر جا پڑے ہیں دلی کے باہر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ سڑ جی جو ہے وہ بڑے دنوں سے ٹائم مانگ رہے تھے جو آڈیننس آیا ہے دلی کے اوپر کندر سرکار کا اور جس میں ان کی شکتیاں ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے کی چھین لی گئی ہیں وہ راج سبح سے پارت نہ ہو پا ہے اس کے لیے وہ دردر بھٹک رہے تھے وہ پوار صاحب سے بھی جا کے ملا ہے وہ ممتہ دیدی سے بھی انہوں نے بات چیت کر لی وہ نیتیش کمار سے بھی مل لیے تو وہ پوری لابنگ کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کا جو یہ راج سبح والا جو ایک عورد آ سکتا ہے اس آڈیننس کے پاس ہونے میں اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے کیونکہ راج سبح میں کانگریس کی اکتیس سیٹیں ہیں تھرٹی ون اور بھاجپا کو کوئی سات آٹھ سیٹیں کم پڑ رہی ہیں جس کے لیے ان کو چاہیے مدد کس کی ویس آر کانگریس کی اور نوین بابو کی پارٹی کی تو یہ ہے آشا کر رہے تھے کہ نوین بابو اور یدی ویس آر والے جو ہیں وہ الگ رہ جائے اور کانگریس ان کے پکش میں آ جائے تو وہ اس آرڈیننس کو راج سبح میں گروا سکتے ہیں اب انہوں نے سمیں مانگا ہوگا سمیں ملا نہیں تو پھر انہوں نے اس پر ٹویٹ کر دیا کہ میں نے سمیں مانگ رکھا ہے اب لیجئے صاحب اب ان کو ٹویٹ کرنے کی اتنی بیماری ہے کہ اب آپ پوچھیں پریشر ڈالنے کے لیے ٹویٹ کیا کہ بھئی ان سے ملے تو آج ایسا بتایا جاتا ہے کہ ملک آر جن کھرگے کے آن اس کے اوپر ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ کے پہلے بھی ملک آر جن کھرگے آج ایمہ کن اتیادی کی آپس میں بات چیت ہوئی راہل گاندی سے بھی بات چیت ہوئی سونیا گاندی سے بھی بات چیت ہوئی اور پھر آج ایمہ کن نے ایک پریزنٹیشن بنا کر اور سب کو دکھایا اور پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس نے ایک الگ طرح کا نرنے اس لیے لیا ہے ابھی تک ان کے جو بھی نرنے ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ کس طرح سے بی جے پی کو پیچھے کیا جائے کس طرح سے بی جے پی کا نقصان کیا جائے اور بی جے پی کا نقصان کرنے میں یدی سویم کا بھی نقصان ہو رہا ہو تو اس کا وہ وچار نہیں کرتے تھے یہ لگاتار دیکھنے میں آ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں لگ بگ دس ورش سے ہم یہ لگاتار دیکھ رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے سمبند میں تو نشت روپ سے یہ دیکھ رہے ہیں لگاتار دیکھتا ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی جب سب سے پہلے آئی تھی تب کب آئی تھی آپ کو دیان ہے انہوں نے انتیس سیٹیں جیت لی تھی کانگریس سات سیٹوں پر رہ گئی تھی اور بی جے پی کی تیتیس سیٹیں تھی اور یدی کانگریس کیجری وال کا سمرتن نہیں کرتی اس سمیں تو آپ سوچیں کیا حیثتی ہوتی آج عام آدمی پارٹی کی عام آدمی پارٹی اس میں سرکار نہیں بنا پاتی ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنا لے جاتی کیونکہ ان کو کبھل دو سیٹیں اور چاہیے تھی تو دو سیٹیں جو ہے وہ ایک کوئی انڈیپنڈنٹ تھا اور ایک کہیں دردار سے جگار کر کے کچھ کر کر آکے وہ سرکار بنانے میں سفل ہو سکتے تھے ایسی استطیق میں یدی ان کی سرکار بن جاتی اور پانچ سال چل جاتی تو آگے عام آدمی پارٹی کا بوش سمافت تھا کیونکہ پھر یہ دیکھا جاتا کہ وہ تو ایک طرح کا بلبلہ آیا تھا اور وہ ختم ہو گیا کیونکہ اس کے بعد چنا ہوئے تھے دو جار چودہ میں اور دو جار چودہ میں بیسے بھی عام آدمی پارٹی سمافت ہو گئی تھی ڈلی میں اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے گلتی کر دی ترنت چنا ہونا واپس کرا کے اور پھر اس کے بعد عام آدمی پارٹی جو ہے وہ ایک فورس بن کے ڈلی میں ایسی اس طرح سے پرکٹ ہوئی کہ کانگریس کا تو اب وہاں سے پوری طرح سے صفایہ ہی ہو گیا ہے جیہا تو یہ استطی جب ہوئی تو اس کے بعد پھر کانگریس نے عام آدمی پارٹی کو سمرتن دینا یدہ قدال جب بھی ایسا افسر ہوا تو بھی بند نہیں کیا آپ یہ دیکھئے کہ پنجاب میں بھی جب اس طرح کا افسر آیا جب عام آدمی پارٹی کانگریس کو سیدھے طور پر نقصان پہنچا رہی تھی اس سمیں جب امرندر سنگھ چاہتے تھے کہ عام آدمی پارٹی کو ہم سمات کر دیں تو ان کو فری ہنڈ نہیں دیا گیا اور عام آدمی پارٹی کو پنجاب میں نہ کیول زندہ رہنے دیا گیا پھر تو اس کو اپنی جڑے جمانے دی گئی اور اس نے انتطا کیا کیا کانگریس کا صفایہ پنجاب سے اور اس کے بعد جو ان کا گھوشت ایک ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں کانگریس نمبر دو کی پارٹی ہے وہاں کانگریس کو نمبر دو کی پارٹی سے اٹھا کے ان کو بھاج پاک کے مقابلے میں نمبر دو پارٹی بننا ہے پھر عام آدمی پارٹی نیشنل پارٹی بن گئی نیشنل پارٹی بننے کے بعد اس کے تیور اور ہونچے ہو گئے نیشنل پارٹی بننے کے بعد وہ اپنے کانگریس کے سمکش ماننے لگی راہل گاندی کا مزاک اڑاتے ہیں کئی بار ہمارے کیجریوال جی اور راہل گاندی کے ویروض میں دلی کی پوری کی پوری یونٹ آج بھی کھڑی ہوئی ہے یدیپیر راہل گاندی کے کارناموں کے وجہ سے دلی میں کانگریس سماپ تپرائی ہے لیکن پھر بھی جو ان کی پرانے کارکرتاؤں کی فوج ہے ابھی بھی کافی کچھ ان کے ساتھ ہے اور اجائے ماکن کو بھی اس کا شریع دے جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کو ایک جھٹ رکھا ہے سندیب دکشت بھی ادا کدا بولتے رہتے ہیں وہ بھی ایک بڑا چہرہ ہے دلی کانگریس کا یدیپی جو عالی کمان ہے ان کی وہ اس کو ان کو بہت زیادہ مہت نہیں دیتی اب دیکھئے اب آگے کیا ہوتا ہے آگے یہ ہوتا ہے کہ کیجری وال جو ہیں وہ سب سے پہلے کانگریس کا نقصان کہا کرتے ہیں اترا کھنڈ میں اترا کھنڈ میں بلکل یہ نشیت لگ رہا تھا کہ کانگریس کی سرکار آ جائے گی لیکن وہاں پر اچھا کیمپین کیا کچھ لوگوں کو ایسا کھڑا کیا اور وہاں پر ایک محول بنایا عام آدمی پارٹی نے وہ تین چار پرسنٹ ووٹ لے گئی وہاں پر مارجن ویسے ہی کم ہوتا ہے اس تین چار ووٹ پرسنٹ ووٹ کے چکر میں کانگریس چناؤ ہار گئی بھاج پار ریپیٹ ہو گئی ہماشل پردیش میں بڑی بے بھارتی جنتہ پارٹی نے کری انہوں نے آم آدمی پارٹی کو وہاں ختم کر دیا آم آدمی پارٹی کے پورا جی یونٹ تھی وہ انہوں نے ہڑپ لی اور اس کی وجہ سے پارٹی جنتہ پارٹی وہاں چناؤ ہار گئی جی آم آدمی پارٹی کو وہاں پر سدرن ہونے دیتے تو وہ نشط روپ سے کانگریس کے ہی ووٹ کاٹ تھی اب آم آدمی پارٹی کیا کرتی ہے آم آدمی پارٹی پہنچتی ہے گجرات اور گجرات میں کانگریس کی 77 سیٹے آ جاتی ہیں 17 پر اور بھارتی جنتہ پارٹی آش اتیاز کی سب سے بڑی جیت درج کر کے پہنچ جاتی ہے 165 پر 156 پر تو یہ ساری باتیں تو تھی اس کے بعد اب کجری وال جو ہے ان کا پریاس یہ تھا اور یہ دکھ رہا تھا وہ مدی پردیش میں جڑے جمع رہے ہیں وہ راجستان کانگریس کا صفایہ یہ کام راہل گاندی نے پسچپ منگال میں بھی کیا تھا پسچپ منگال میں ادھی رنجن چودری کے لاکھ ویروضوں کے اوپران تبیو انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ویدان سبح چناؤ میں 2021 میں یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ ادھک ویروض نہیں کریں گے بمتاجی کا انہوں پورے چناؤ میں کیول ایک ریلی کی اور وہ بھی کہاں سلی گوڑی میں جو کہ مانا جاتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کا گھر تو اس کا پرنام نکلا کہ وہاں بھی کانگریس سفر پر آگئی سفر پر آگئی کیول ان کا ایک سیوگی جیتا وہ جو پی رہے پھر پھرا چریف والا اس کی پارٹی والا ایک اب مجھے لگتا ہے کہ ملک کار جن کھرگے کو اور کچھ کہا جائے نہ کہا جائے کم سے کم وہ راج نیتہ تو ہے ان کا پچاس سال سے ادھک سمیہ کا ایک راج نیت کریئر تو ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ آگئی ہو کہ اس کو آگئی نہیں بڑھنے دینا ہے یہ جیسے جیسے جہاں جہاں ختم ہو اور دلی میں بھی یہی واپس آنا ہے تو دلی میں اس کے ہاتھوں میں جتنی کم پاور رہے اتنا ہی کانگریس کو لاب ہوگا اور یہ لاب ان کو تات کالک بھی ہوگا جو کم سے کم دیکھنے میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ جو مسلمان اتیادی ہیں وہ اپنا مت شفٹ کر سکتے کانگریس کی اور لوگ صبح چناہ میں بھی دلی میں سارے سات کی سات سیٹو میں کانگریس جو تھی وہ نمبر تین پر تھی اب وہ کم سے کم نمبر دو پہ آ سکتی ہو سکتا کہیں جیت بھی سکیں تو یہ بلکل اسپشت کرتے ہوئے اور یہ کھوشنا کر دی گئی ہے کہ کانگریس جو ہے اس آرڈیننس پر عام آدمی پارٹی کا سپورٹ نہیں کرے گی یعنی کہ اب یہ نشت ہو گیا ہے کہ ادھیادیش تو بل بن کر جائے گا جب تب وہ پاس ہوگا سنصد میں اور سنصد میں پاس ہونے کے بعد وہ ایکٹ بن جائے گا تو ہمارے سڑجی جو ہیں اب یہاں پر ایک چیف مینسٹر جو نام کے رہ جائیں گے اور اب ان کے جو ماتحط میں جو بیوروکرائٹس ہیں وہ ان کو جیسے چاہیں گے ویسے دھتا بتا سکیں گے اب ان کے پاس کول ایک چارہ رہ جاتا ہے وہ سپریم پورٹ کم سے کم سنصد سے تو اب وہ نشہ خاتر رہے وہاں تو ان کو جور کا جھٹکا دیرے سے اور بھیس کی لات تگڑے سے پڑ گئی ہے جہن وندے ماتر